بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک ایسا کام کرنے جارہا ہوں جس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی اور نے نہیں کیا اور وہ کام یہ ہے کہ سب سے پہلے احتساب کا خود سے آغاز کیا جائے میں رضا کارانہ طور پر آج اپنے ایسٹس اپنے انکم ٹیکس کی تمام تر تفصیلات اپنا اب تک کا معاشی سفر ڈاکیمنٹس کے ساتھ دستاویزات کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ اور ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو میں نے وعدہ کیا تھا ٹیم سریام کے نزاکاروں سے جو کس وقت سولہ سترہ لاکھ کی تعداد میں پاکستان بھر میں اپنے اردگرد کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں کہ میں اپنی یہ ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں گا اس لیے کہ کسی کو بھی کسی بھی سٹیج پر یہ نہ لگے کہ شاید ٹیم سریام کی جو تحریک ہم نے شروع کی ہے اس سے کسی بھی طرح کا معاشی فائدہ حاصل کرنا مقصد ہے دوسرا یہ کہ آج سے لیے ایک عجیب رواد چل پڑا ہے اور وہ رواد یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے سوال کریں جب بھی آپ اپنے حق کی بات کریں جب بھی آپ اپنے ہم وطنوں کے حق کی بات کریں ان لوگوں سے جو کہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے میں عیاشیاں تو نہیں کہوں گا لیکن اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں ان کا آنے جانے کا خرچ ان کی ٹریولنگ ان کی گاڑیاں ان کے ملازمین وہ سب آپ کے اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جاتی ہیں ہمارے حقمران ہمارے وزراء ان سے سوال کریں تو انہوں نے کچھ لوگ ان کا ایک گروہ بنا رکھا ہے جو کہ آپ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اس سوال کا جواب دینے کی بجائے کہ آپ کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی آپ یہ زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں آپ نے یہ ریسٹوان کس طرح سے بنا لیا آپ نے کس سے لفافہ لیا آپ کو کس نے پلوٹ دیا تو سوال کا جواب آج تک نہیں ملتا جو بھی سوال آپ کریں اسے کسی بھی پارٹی سے مگر وہ لوگ یا تو اپنی انا کی وجہ سے اس پارٹی کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں یا جن لوگوں کو خاص طور پر اس کام کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے وہ آپ کو بھی اسے پڑھ جاتے ہیں تو ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے کم سے کم ٹیم سریعام کے جو رضاکار ہیں اور وہ تمام لوگ جو کہ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں دعاوں میں آتے ہیں ان کے پاس یہ ویڈیو موجود ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں میری رائے غلط ہو سکتی ہے میرے سوچنے کا انداز غلط ہو سکتا ہے لیکن اس میں کسی طرح کی بددیانتی شامل نہیں ہے یہ بھی آپ کو یقین ہو کہ یہ شخص جو بھی بات کر رہا ہے یہ کسی معاشی مفاد کے لیے نہیں کر رہا یہ جو بھی بات کر رہا ہے دل سے کر رہا ہے بات غلط ہو سکتی ہے میں پھر کہتا ہوں کہ میری رائے سو فیصد غلط ہو سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے کسی طرح کا خدا نہ خواہتا کوئی لفافہ کوئی پلوٹ کوئی معاشی فائدہ کوئی انا پرستی کوئی ذاتی رنجش مفاد قطعی طور پر نہیں ہوگا سو میں یہ آج آپ سے شیئر کروں گا تمام تر ڈیٹیلز تاکہ ٹیم سریعام کے رضاکار فخر سے اپنے کام کو اپنے سمیشن کو آگے بڑھا سکیں اور وہ تمام لوگ بھی جو خیر خواہ ہیں اور دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک اناؤنسمنٹ بھی اور ہوئی ہے کہ میں نے ایک ریسٹوران کا آغاز کیا تھا اس میں پارٹنرشف تھی کراچی کے اندر میں اس سے الہدگی اختیار کر رہا ہوں آج میں اس کو نہیں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ ابھی یہ مشکل سفر ہے ایک ڈیڑھ سو لوگ جو اس ریسٹوران سے وابست ہیں ان کی تنخواہیں وہ تمام تر معاملات جو کہ ان کے گھروں کے چولے جننے سے وابستہ ہیں وہ میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو پورا کیا جائے تو جس دن یہ ریسٹوران اوپن ہو جائے گا میں اوفیشل ڈاکمنٹ کے ساتھ میرا جو شیئر ہے جو میری انویسٹمنٹ ہے اس ریسٹوران کے اندر جتنا میں نے اس کے اندر محنت کی وہ سب کچھ اوفیشلی حکومت کے جو ریسٹریشن کے آفیسز ہیں ان کے اندر سبمیٹ کروا دوں گا کہ جو میرا شیئر ہے میں اس سے دستبردار ہو رہا ہوں اور اس کا جو بھی پروفٹ فیوچر میں آنے والے وقت میں ہو اس سے جو غریب لوگ ہیں ان کے کھانے کا بندوبست کیا جائے وہ کسی ٹرسٹ کی شکل میں ہو وہ کسی ادارے کے نام کر دیا جائے وہ کسی بھی طرح سے وہ میں ایک الگ ویڈیو میں آپ سے تمام تر ڈیٹیلز شیئر کروں گا ابھی میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کوئی بھی ادارہ آڈٹ کر لے کوئی بھی حکومت تحقیق کر لے کوئی بھی آجائے میں ڈاکمنٹس رکھ دیتا ہوں سامنے کہ لاسٹ اکتوبر سے اس ریسٹوران کا آغاز ہوا تھا سات آٹھ مہینے ہوئے ہیں اس کو ایک روپیہ بھی اگر اس ریسٹوران سے منافع کمایا ہو مجھ پر میرے خاندان پر میری اولاد پر وہ حرام ہے ایک روپیہ بھی اگر اس سے فائدہ اٹھایا ہو تو ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ ایک میری ریسٹوران بنایا جائے ایک مثال قائم کی جائے لیکن بھارات چونکہ اس ریسٹوران کو اب ایک بلیک میلنگ کا ذریعہ بنا لیا گیا اس پر تنقید کی جاتی ہے جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو الٹا اس بزنس کو جب کوئی میرا قانونی اور آئینی حق ہے پاکستان کے شہری ہونے کے ناتے لیکن میں اپنے اس حق سے بھی آج جستبردار ہونے کا اعلان کر رہا ہوں اس لیے کہ کہیں میں مسلحت کا شکار نہ ہوں کہیں میرے ذہن میں نہ آئے یہ بات آئے کیا میں اس حکومت کے خلاف یا یہ تنقید کروں گا تو الٹی میٹری میرے کاروبار پر سوال اٹھایا جائے گا یا میرے کاروبار پر کس طرح سے ہٹ کیا جائے گا تو میں یہ کاروبار آج کے بعد جب یہ اوپن ہو جائے گا تو ابھی جو تنخواہیں ظاہرے جاری ہیں وہ سب چیزیں وہ مدد کے طور پر میں موجود ہوں لیکن جس دن یہ اوپن ہو جاتا ہے میں اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں اس سے اوفیشلی الہد کی اختیار کر لوں ایک اور چیز جو میں بڑے فخر سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ الحمدللہ یہ کرونا اور اس کے باعث جو لوگ ڈاؤن ہوا اس کے باوجود کسی بھی ایک شخص کو ریسٹوران میں سے نوکری سے نکالا نہیں گیا الحمدللہ بلکہ جب کمپلیٹ لوگ ڈاؤن تھا تب ہم نے جو کم تنخواہ والے ورکرز تھے ان کو ساتھ راشن بھی ایکسٹرا فراہم کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ورنہ ریسٹوران تو مکمل نقصان میں ہے ظاہر ہے ابتداع میں ریسٹوران مکمل طور پر بند رہا پھر صرف ہوم ڈیلیوری کھلی اور ظاہر ہے ڈائنن نہیں کھلا تو اس نقصان کے باوجود الحمدللہ آج کی تاریخ تک کسی بھی ایک ورکر کو نوکری سے نکالا نہیں گیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور ایک بات جو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں الگ سے بھی ایک ویڈیو جب بناوں گا تو اس میں بھی آپ کو ڈیٹیل سے ڈاکومنٹ کے ساتھ یہ ثابت کروں گا کہ پورے پاکستان میں سائز کے اعتبار سے صوبائی حکومت کو سب سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر کے دینے والا ریسٹوران تھا یہ الحمدلللہ اللہ کرے آگے بھی سلسلہ سے جاری رہے لیکن ظاہر ہے اب چونکہ میری وابستگی نہیں رہے گی اس کے ساتھ بٹ آئیل میک شور کہ اس کی بنیادیں اسی طرح سے مضبوط رہیں تو اب آ جاتے ہیں ٹیکس کی طرف اپنے ایسٹس کی طرف اپنے اب تک کے معاشی سفر کی طرف تو میں نے آپ دیکھ سکیں گے سکرین پر ساتھ کہ ایک وقت ایسا بھی تھا فرسٹیئر میں کہ جب میں اس وقت فرسٹیئر میں کالنم لکھا کرتا تھا اور چند سو روپے مجھے فرسٹ ملا کرتے پھر ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ جب پی ٹی وی پر میں نے دھائی سو روپے فری بولیٹن پر خبریں بھی پڑھیں لیکن ظاہر ہے وہ پیسوں سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ میں فیلڈ اس ویلڈ میں ایک سیل کرنا چاہتا ایک وقت یہ بھی تھا تھرڈیئر فورتھیئر میں کہ میں لاہور کے ایک لیڈنگ سکول میں لیکن ظاہر ہے وہ ای میل پر نہیں بینک کی نیٹیلز مل سکیں تو جیسے یہ لاک ڈاون ختم ہوتا ہے موقع ملا دبائی جانے کا تو میں کوشش کروں گا بینک میں جا کے خود وہ ڈاکیمنٹس حاصل کروں اور آپ سے وہ بھی شیئر کروں کہ میری جو پہلی تنخواہ تھی دو ہزار پانچ میں دو ہزار چھے میں ساڑھے نو ہزار درہم جو کہ آج کے حساب سے ساڑھے چار لاکھ روپے پاکستانے یعنی دو ہزار پانچ میں میری پہلی تنخواہ وہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تو آپ کے پاس یہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے تو اس وقت ساڑھے چار لاکھ روپے آج کے دو ہزار پانچ میں پہلی تنخواہ کی طور پر میں لیتا تھا پیکنڈ روپ اس کے علاوہ تھا پارٹمنٹ اس کے علاوہ تھا پچھلے تین سال میں میں نے ساڑھے چار کروڑ روپے کے قریب ٹیکس دیا ہے میں انکم ٹیکس کی ڈائریکٹ ٹیکس کی بات کر رہا ہوں اس ٹیکس کی بات نہیں کر رہا جو کہ جو ٹیبلنگ پر جو ٹکٹ میں لیتا ہوں جہاز کا اس پر بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے جہاں میں جس ہوتیل میں رکھتا ہوں وہاں پر بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس پر بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے جو گروسری ہم خرید رہے ہیں اس پر بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے بجلی پر گیس پر صرف سانس لینے پر ٹیکس نہیں ہے باقی ہر چیز پر ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں میں اس ٹیکس کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ لاکھوں کروڑوں روپے الگ سالانہ تین سال میں تقریباً ساڑھے چار کروڑ روپے ٹیکس ادا کیا ہے آپ ذرا ڈیٹیل بھی دیکھ سکیں گے اپنے ساتھ ساتھ کہ دو ہزار سولہ سترہ میں تقریباً ایک کروڑ پنتالیس لاکھ روپے کا ٹیکس ادا کیا اور یہ جو بھی ڈاکومنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر یہ میں پبلک جب کر رہا ہوں تو یہ کوئی بھی حکومت کوئی بھی ادارہ کوئی بھی وزیر کسی بھی طرح سے ویریفائے کر سکتا ہے یہ ایف بی آر کے ڈاکومنٹس ہیں اور کسی بھی طرح سے ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے اور اگر کوئی اگین کوئی ایسا شخص جو ذمہ دار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ویریفیکیشن کروا دوں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں تو دوہزار سترہ اٹھارہ میں ایک کروڑ چوالیس لاکھ روپے ٹیکس ادا کیا اور دوہزار اٹھارہ انیس میں ایک کروڑ سات لاکھ سمتھیں یہ ٹیکس ادا کیا جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اب پلیز یہ ایک سوال ایسا مت کیجے گا اس کے جواب میں کہ یہ ترے پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس کیونکہ ظاہر ہے آپ ٹیکس اس ہی انکم پر ادا کرتے ہیں جو کہ ڈیکلیرڈ انکم ہوتی ہے جو کہ آپ نے ریاست کو بتایا ہوتا ہے کہ یہ آمدن کا ذریعہ ہے میرا اور اس پر میں یہ ٹیکس ادا کر رہا ہوں سو یہ تقریباً سوا چار کروڑ ساڑھے چار کروڑ روپے کے قریب مجموعی طور پر ٹیکس بنتا ہے جو پچھلے تین سال میں میں نے ادا کیا اور حق حلال کے پیسوں کو بھی بات کریں تو اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے کہ بہت سے ایسے مواقع آئے جہاں میں نے اپنے حق حلال کے پیسوں کو بھی صرف اس لیے چھوڑا کہ آپ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ کہیں میں اپنی کریڈیبلیٹی کو بیچ رہا ہوں دوہزار بارہ میں پہلا کمرشل آفر ہوا اور وہ کمرشل تیس لاکھ روپے کا تھا اور اس وقت تیس لاکھ روپے میرے لیے بہت بڑی رقم تھی میں نے وہ کمرشل نہیں کیا صرف اس لیے کہ آپ لوگ جتنی محبت کرتے ہیں کہیں یہ نہ سوچیں کہ اب دیکھو اس نے جو پیار کمایا ہے جو کریڈیبلیٹی کمایی ہے اب اس کو بیچ رہے کے دبا اٹھا گے کہ آپ یہ چیز خریدیں پہلا کمرشل تیس لاکھ روپے کا اس کی ای میل میرے پاس موجود ہے کوئی ذمہ دار آدمی چاہے گا تو میں دکھا سکتا ہوں دوہزار بارہ کی ای میل بھی آج بھی موجود ہے اس ٹیلنٹ ایجنسی کی جو مجھے کی گئی تھی لیکن میں شیئر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے وہ ان کا ایک رائیٹ ہے کہ ان کے معاملات کو نہ پبلک کیا جائے اور آخری جو آفر تھی پچیس ملین کی دھائی کروڑ روپے ایک ڈیجیٹل کیمپین کی آفر ہوئے ایک دودھ بنانے والی کمپنی کی جانب سے وہ بھی نہیں کیا صرف اس لیے کہ آپ کو یہ نہ لگ ایسا نہیں کہ میں کوئی بہت عرب پتی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اتنا سارا ٹیکس دینے کے باوجود میں آج بھی قرائے کے گھر پر رہ رہا ہوں وہ قرائے کی ڈیٹیلز آپ قرائے نامی کی دیکھ بھی سکتے ہیں اور اگر کسی کو شک ہو تو پچھلے پانچ سات سال کا یہاں درخشاہ کراچی کا جو تھانا ہے وہاں پہ قرائے نامی کی جو ریجسٹریشن ہے اس سے بھی ویریفائی کر سکتا ہے کہ میں پچھلے بہت سارے برسوں سے قرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں اور اس وقت آج کے گھر میں بات کروں تو میں اپنا گھر بنانے کی استطاعت میں ہی رکھتا نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے کہ میں اپنا گھر شروع کر سکوں بنانا ایک پلوٹ ہے ان سارے برسوں میں اتنے سارے پیسے کمانے کے باوجود ایک پلوٹ کے علاوہ دو گاڑیاں ہیں ایک گاڑی جو دوہزار تیرہ میں اس کی ڈاکومنٹس بھی آپ دیکھ رہے ہیں دوہزار تیرہ میں دوبئی اسلامی بینک سے قسطوں پر خریدی تھی وہ گاڑی موجود ہے ایک گاڑی دفتر کی طرف سے دی گئی ہے اور بیگم کے پاس دوہزار بارہ موڈل کی ایک کار ہے اس کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر اساسہ نہیں ہے پورے خاندان جتنے بھی میرے اردگرد کے لوگ ہیں جو خونی رشتہ دار ہیں بہن بھائی بھابی بیوی بیٹا یہ تمام تر میرا اساسہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کے علاوہ آج سے پانس سال بعد دس سال بعد تو ظاہرہ وقت کی آمدن کے اعتبار سے لیکن کوئی ایک ایسی چیز سوال یہ بھی ذہن میں آئے گا کہ اگر آپ اتنے پیسے کمارے ہیں اور اتنا ٹیکس دے رہے ہیں تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے یا آپ کے پاس بہت سارے ایسیس نہیں ہیں وہ اس لیے کہ میرا یہ یقین ہے اور ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے جو بھی رزق کیا وہ میری اوقات سے میری بسات سے زیادہ ہے سو سے مجھے اللہ کی مخلوق سے شیئر کرنا ہے تو میں نے پچاس فیصد جو میری آمدنی ہے اس کو مختص کر رکھا ہے مختلف بھلائی کے کاموں کے لیے آپ صرف ٹیم سرے آمد کی اگر بات کریں تو اس میں جتنی ٹریولنگ ہوتی ہے والنٹیرز کو ان کے جذبے کو جوان رکھنے کے لیے ان کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے ان کی احمد افضائی کے لیے صرف اس ٹریولنگ کی کاسٹ نکال لیں تو وہ بھی اچھی خاصی کاسٹ بن دی ہے ہم جو ایونٹس کرتے ہیں اس میں بھی ستر فیصد سے زائد اخراجات میں اپنی جیب سے ادار کرتا ہوں ابھی ریسنٹلی ہم نے لوگ ڈاؤن کے اندر الحمدللہ کوئی تین لاکھ لوگوں کو کھانا کھلایا وہ ریسٹوران میں نے جس طرح کہ اس کی آمدنی سے نہیں کھلایا اللہ تعالی نے جو رسط دیا اس سے وسیلہ بنا ان لوگوں کو کھانا کھلانے کا تو کوشش یہ کی کہ اپنے اردگرد کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں ریاست کا جو حق ہے جو ٹیکس ہے وہ ادا کیا جائے اور اپنی زندگی میں بھی جو الحمدللہ بہتر زندگی اپنے بچے کو ایک بہتر فیوچر ایک اچھے سکول کے اندر لیکن اتنا ٹیکس دینے کے باوجود بھی آپ سوچئے کہ آپ کو سیکیورٹی گارڈ اپنی تنخواست رکھنا پڑے آپ اپنے بچے کو پرائیوٹ سکول میں بھیجیں جہاں لاکھوں روپے سالانہ فیس آپ کو ادا کرنی پڑے آپ بجلی کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور آپ کو جنریٹر کے ذریعے گزارہ کرنا پڑے اور پھر آپ تنخید بھی نہ کر سکیں کسی حکمران پر کسی بھی پلٹیکل پارٹی کی حکومت پر چاہے وہ صوبائی حکومت ہے چاہے فیڈل گورنمنٹ ہے جس پر بھی تنخید کریں آپ کو آگے سے گالیاں ملیں اور آپ پر سوال کرنا شروع کر دیا جائے سو آج جتنی بھی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ صرف اس لیے کہ میں اپنی رائے کے حق کے اظہار کو لوز نہیں کرنا چاہ رہا میں نے اپنے اس حق کو سرنڈر کر دیا آپ کے سامنے کہ میں بزنس نہیں کر رہا میں بزنس سے الگ ہو رہا ہوں میں نے اپنے اس حق کو سرنڈر کر لیا کہ میں اپنی ڈیٹیلز نہ شیئر کروں آپ سے میرا رائٹ ہے کیونکہ میں کوئی ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں کسی سے میں کسی الیکشن میں نہیں کھڑا ہو رہا میں کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں مانگ رہا میں نے کوئی انزیو نہیں کھولی لیکن میں اپنے اس حق کو بھی سرنڈر کر رہا ہوں لیکن ایک حق میں چاہتا ہوں اور وہ حق یہ کہ میں دیانت داری سے اپنی رائے کا اظہار کر سکھوں اس ملک کے لیے اس ملک کے لوگوں کے لیے اپنے لیے اپنی نسل کے لیے اپنے بچوں کے لیے جنہوں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے میں جمہوریت مخالف ہوں تو قطعی طور پر نہیں جمہوریت پر جب بھی ضد پڑے گی میں بار بار کہہ چکا بے شمار ٹویٹس موجود ہیں کہ میں گولیاں کھانے والوں میں سب سے پہلے سب سے پہلی صف میں آپ کو لگوں گا کوئی ایسی صورتحال اگر پیدا ہوتی نظر آئی کبھی زندگی میں تو اگر کبھی زیاء الحق صاحب کی اور بھٹو صاحب کی بات ہو تو میرا احترام میرا سلام ہمیشہ بھٹو صاحب کیلئے ہوگا اس سے آپ پیرے نظریات کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن چونکہ اس بنیاد پر کہ آپ نہیں ثابت کرنا ہے کہ آپ جمہوریت پسند ہیں تو آپ کسی جمہوری حکومت پر تنقید نہ کریں تو یہ غلط رویش ہے مجھے لگتا ہے کہ جمہوری حکومتوں پر تنقید کر کے ہی ہم پاکستان کے اندر جمہوریت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ہم نے انشاءاللہ والعزیز جمہوریت کو بہتر بنا رہا ہے تو جناب جس طرح میں نے ارس کیا کہ میں جو ٹیکس دیتا ہوں وہ اگر ایک سال کی ایوریج نکال لیں دوہزار سترہ کا مجھے آخری ٹیکس ملا پارلیمنٹیرینز کا انٹرنیٹ کے اوپر تو دوہزار سترہ میں میں نے ایک کروڑ چوالیس لاکھ روپیہ ڈائریکٹ انکم ٹیکس ادا کیا باقی آپ سارے ٹیکسز کو سائٹ کریک دیجے اس میں جو میں نے ہر پارٹی کے ایک دو نام میں لوں گا بہت سارے ہیں سینیٹر رحمان ملک صاحب نے جس سال میں میں نے ایک کروڑ چوالیس لاکھ روپیہ ٹیکس دیا اس سال میں سینیٹر رحمان ملک صاحب نے ایک لاکھ پینسٹ ہزار روپیہ ٹیکس دیا میرا ایک مہینے کا ٹیکس بارہ لاکھ روپیہ تھا یہ سال میں ایک لاکھ پینسٹ ہزار سعید غنی صاحب نے سات لاکھ چھتر ہزار روپیہ ٹیکس ادا کیا ایک مہینے کی ایوریج بارہ لاکھ روپے کی ایک عام شہر کی حیثیت ہے میرا ٹیکس تھا اب میں سوال بھی نہیں کر سکتا ان لوگوں سے سردار آیاز صادق صاحب سردار ہے ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں سب لوگوں کا گھومنے پھرنے کا انداز ان کی گاڑیاں ان کے گھر ان کے دسترخان ان کے آگے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کلیکشن پر کتنے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں ٹیکس جو ادا کیا دیکھتے رہیے یاد صادق صاحب نے دو لاکھ نوے ہزار روپے پورے سال کا ٹیکس دیا میں پھر دہرالتا ہوں کہ مجھ جیسے ایک ایسے آدمی کا جو آج بھی قرائے کے گھر میں رہ رہا ہے اس کا ٹیکس ایک کروڑ چواریس لاکھ تھا مہینے کا ٹیکس بھی ان سے سکس ٹائمز زیادہ تھا خاجہ سعید رفیق صاحب نے باون لاکھ ٹیکس دیا باون لاکھ چوویس ہزار روپے شبخت محمود صاحب نے دس لاکھ پچانوے ہزار ٹیکس دیا دوہزار سترہ اٹھارہ کی بات ہے عزاز الہق صاحب نے ایک لاکھ بیاسی ہزار روپے مقدوم خسرو بختیار صاحب نے چار لاکھ پچھتر ہزار روپے خرشید شاہ صاحب نے دو لاکھ چھپن ہزار روپے فریال تالپور صاحبہ نے اٹھائیس لاکھ روپے نواز شریف صاحب نے دو لاکھ تریسٹھ ہزار حمزہ شہباز صاحب نے بیاسی لاکھ اٹھ سٹھ ہزار شاہ محمود قریشی صاحب نے چھے لاکھ تریپن ہزار عزرہ فضل پیچھو صاحبہ نے چار لاکھ روپے خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار فحمیدہ مرزا صاحبہ نے دو لاکھ ستائیس ہزار نوید کمر صاحب نے ایک لاکھ پینسٹ ہزار زفراللہ جمالی صاحب نے ایک لاکھ ہٹیس ہزار فاروق ستار صاحب نے ایک لاکھ انچاس ہزار شینی مزاری صاحبہ نے پدرہ لاکھ محمود خان صاحب نے کپک کے جو چیف منسٹر ہے دو لاکھ پتیس ہزار رانہ سناؤلہ صاحب نے بارہ لاکھ سید ناصر شاہ صاحب نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار نصار خوڑو صاحب نے ایک لاکھ نوے ہزار سوہیل انور سیال صاحب نے تئیس لاکھ مرانگلی شاہ صاحب نے نو لاکھ ہٹھاسی ہزار روپے اور اس کے علاوہ انہوں نے اسیسیشن آف پرسنز کی ایک الگ وہ ستر لاکھ کی ٹیکس کی ریٹرنز تھی شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے تین وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک لاکھ تین ہزار ثابت وزیراعظم شاہد خاکان عباسی صاحب نے تیس لاکھ تیس لاکھ چھاسی ہزار مونس الہی صاحب نے ستامن لاکھ تہتر ہزار روپے ٹیکس ادا کیا ان ساری شخصیات میں سے کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جس نے مجھ سے زیادہ ٹیکس دیا ہو ان کا طرز زندگی ان کا طرز رہائش آپ سب کے سامنے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہیں خدا کے واسطے جن سے سوال کرنا بنتا ہے ان سے سوال کریں جن پر تنقید کرنی بنتی ہے ان پر تنقید کریں یہ جو لوگ پریس کانفنسز میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں الجھا رہے ہوتے ہیں تمام تر معاملات کو جو اصل ایشو ہیں اس ایشو سے ہداانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کے تن پر جو کپڑے ہیں وہ بھی آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے ہیں کتنا بھی کوئی غریب ہے وہ سابن کی ٹکیاں بھی خریدتا ہے چائے کی چھوٹی پٹی کی ڈبی بھی خریدتا ہے اس پر بھی ٹیکس ہدا کرتا ہے ان سے سوال کریں آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں خدا کے واسطے ایک دوسرے پر یہ یا کسی اور ادارے پر چڑھنے کی ان لوگوں سے سوال کریں ہم نے ان لوگوں کو بہتر بنانا ہے ہماری خواہشات نیک خواہشات ان لوگوں کے ساتھ ہیں لیکن ان لوگوں سے پوچھیں کہ ان لوگوں نے ہمیں کیا دیا ہے ہمارے آنے والی نسلوں کو کیا دیا ہے ایک دوسرے کا یہ احتساب ایسے کرتے رہے جیسے اب تک ہوتا رہے جب آپ اور میں ان کا احتساب کریں گے تو ٹھیک طرح سے احتساب ہوگا جب آپ اور میں ان سے سوال کریں گے تو ٹھیک طور پر یہ کام کرنا شروع کریں گے تو یہ خود پر پریشر محسوس کریں گے ورنہ تو ایک دوسرے پر یہ الزامات کی بوچھاڑ جاری رہے گی سو پلیز اپنے حق کو پہچانیے ان لوگوں پر تنقید نہ کریں جن کا آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے کو لینا اگر کوئی صحافی کی خلط کام کرتا ہے بھی تو خود بخود ایکسپوز ہو جاتا ہے اگر کوئی ایسی خبر دیتا ہے جو جھوٹی ہے وہ خود بخود دنیا کے سامنے جھوٹا قرار پا جاتا ہے آپ ان لوگوں سے اپنے لیڈر میں اگر آپ کے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے تعلیم کے لیے کیا کیا انہوں نے پولس کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا چاہے وہ صوبے میں ہے چاہے وہ وفات میں ہے انہوں نے صحت کے لیے کیا کیا ہماری آنے والی نسلیں ان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کیا پالیسی ہے ہمارے ملک کے سماج کو بہتر کرنے کے لیے کیا پالیسیز دی ہیں سوائی حکومتوں نے وفاقی حکومت میں سو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پریز اپنی تنقید کا اپنے سوالوں کا رخ صحیح سمت میں مورنے کی کوشش کریں ان لوگوں کو تو بھول جائیے کہ جو لوگ ظاہر ہے گماشتے ہیں ان سیاستدانوں کے جن کے مفادات وابستے ہیں گلی محلے کی سیاست میں تھانے کچھڑی کی سیاست کے اندر وہ لوگ تو گالی دیں گے ہی دیں گے جو بھی تنقید کرے گا ان پولٹیکل پارٹیز پر لیکن آپ عام عوام پاکستان کے آپ لوگ پریز اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک رکھیے آپ سوچیں کہ آپ آپ کے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس ادا کیا جاتا ہے اور میں ایک بار پھر یہ کہوں کہ میں کسی مسئلہت کا شکار نہ ہو جاؤں میں نے ایک بار پھر میرا رائٹ تھا میں تیس لاکھ روپے کا کمرشل کرتا میرا رائٹ تھا کہ میں دھائی کروڑ روپے کا کمرشل کرتا اور پیسے کم آتا آج کم سے کم اپنا گھر ہوتا میرا جو کہ نہیں ہے لیکن میں نے وہ رائٹ سرنڈر کی اپنے وہ حق چھوڑے آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے آج میں اپنا ایک اور حق چھوڑ رہا ہوں اپنا ریسٹران جو کہ میں نے بڑی محبت لوگ کہتے ہیں آپ کو کتاب لکھنی چاہیے یہ ریسٹران کہاں کھول لیا تو میری تو یہی کتاب تھی میں تو دبائی میں جب تھا اس وقت ریسٹران آدھا کھول لیا تھا بیلڈنگ لے گی تھی اس پہ ہم کام کر رہے تھے پھر ہمیں شفٹ ہونا پڑا کراچی تو یہ تو میرا شوق تھا اور جو پروگرام میں کرتا ہوں اس کی نویت بھی یہ تھی کہ میں ایک ایسا موڈل بنانے کی کوشش کروں کہ جہاں جو تنقید میں دوسروں پر کرتا رہا ہوں کم سے کم وہ عملی نمونہ ہو کہ یہاں پہ وہ فلوز موجود نہیں ہے وہ میں نے کر کے بھی دکھایا الحمدللہ اپنے طور پر کوشش کی بھی لیکن میں اس رائٹ سے بھی دستبردار ہو کے اسے بھی اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں اپنے اس شیئر کو کیونکہ اس ریسٹوران میں ہے اوفیشل ہی جس دن یہ پہلے دن اوپن ہوگا میں اس کی ڈاکمنٹیشن فائل بھی کر دوں گا اور آپ لوگوں سے پوری ڈیٹیلز شیئر کروں گا ریسٹوران انڈرسٹری کا کچھ راز بھی میں آپ سے شیئر کروں گا ایک الگ ویڈیو کہتا ہے لیکن پلیز جو ہمارے بچوں کا حق ہے اس کے لیے لڑنا سیکھئے آواز اٹھانا سیکھئے سوال کرنا سیکھئے ڈائریکشن اور اپنی سمت کو ٹھیک رکھئے کس سے سوال کرنا ہے کس پر تنقید کرنا ہے کس سے پوچھنا ہے کون آپ کو جواب دے یہ بات ذہن نشین رکھئے یہ بات یاد رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ میں ٹیم سریام کے جانباز آخری سانس تک اپنے طور پر کوشش کرتے رہیں کسی سے کچھ بھی مانگے بغیر ہم کسی سے کوئی ڈونیشن لیے بغیر خدمت کرتے رہیں گے پاکستان کے لوگوں کی اپنا خون دے کر پودے لگا کر لوگوں کی بھوک مٹا کر جو بھی جس کے بس میں جو بھی جس کی استعداد میں ہے آپ سے بھی ریکویسٹ اپنے ارتکیت کے لوگوں کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں پاکستان کا خیال رکھیں یہ ہمارے سیاستدان ہیں میں بارش کا پہلا قطرہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی تمام تچ ڈیٹیلز آپ سے شیرت کی ہیں میری خواہش ہوگی کہ تمام لوگ جن کی اپینین اثر انداز ہوتی ہے دوستوں کی اپینین پر جن کی بات سے لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ اگر اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھیں تو بڑی اچھی بات ہے اور وزن پیدا ہوگا ان کی گفتگو میں ان کی بات میں ان کی دلیل میں ان کے موقف میں سو میں نے اپنے طور پر اپنے سولہ سال کے سب کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی مجھے استقامت دے پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو صحیح لوگوں سے سوال کرنے کی اور صحیح لوگوں پر تنقید کرنے کی توفیق پاکستان زندہ بات